ہای ستیچہ رشتہ کیا اسفائیل حالیہ شہیر اسفائیل حالیہ شہیر آپ ہمیں یہ بتا ہے کہ پائزستان نے وہ پسلہ دے دیا اور وہاں قائدیانیت کو انہی پسلے اینی پسلے کے خلاف آپ نے اپنے آجنے کے خلاف کی بہرائی نہیں کی آپ نے بلوچستان نے تیس چالیس سلسل سے اپنا پریشنے کر رہا ہے کوئی نتیجہ ہمیں بتا ہے آج آپ ایک ڈاکٹر مائرنگ ایک خاتون میں ان سے اپنے چاند آپ کو نہیں چوہا سکتے ہیں پوری طور پر اس امریکی سے تعلقات ختم کیا جائے سپاری کی تعلقات ختم کیا جائے آپ نے وزیرستان میں اپریشن کی پندرستان سے آپ اپریشن کر رہے ہیں لیکن کیا نتائجہ آپ نے حاصل کیے ہیں انتہائی قدر من صدر حضرت مولانا افرامہ محفیق صاحب اور اس مظاہرے میں تشریف پرما جمعیت علماء اسلام اور جمعیت علماء اسلام اور دیگرن شہر کے مسلمانوں جو شرکت کی ہے یہ اس بات کے دلیل ہے کہ یہ مسلمان کو ایک ہی جسد سمجھتے ہیں جیسے کہ غنبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصد المؤمنین فی توابعہم و تراحمہم و تعاطفہم کہ مصد الجسد ازشتک العزو تداعی لہو سائر الجسد جہازہ مسلمان ایک مسلمان بھی تقییف او درد ہو تو پورا مسلمان پورا دنیا کے ایک خطرے کے مسلمان یہ درد اپنا درد سمجھتے ہیں جہازہ آج اسماعیل حالیہ شہید رحمت اللہ عدی ہے اور ایک اسماعیل نہیں ہے روزانہ اس قسم کے پچاس اور ساٹھ اور سپر اسماعیل کے طرح شہید ہوتے ہیں اور وہاں پمباریاں ہوتے ہیں لیکن آج ہمارے مظاہروں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان دنیا کے یہ بتائے کہ اتنی مظاہر ہوئی ہے سارے دنیا وہ دیکھ چکے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں لیکن آج قائد محترم نے جو مظاہر اعلان کر دیا تو اس میں ہم پاکستان کے بالخصوص پاکستان کے حکمرانوں کا اور دنیا اولم اسلام کے تمام حکمرانوں کا بلاؤمون جمیت ودماء اسلام ان کے زمین کو جنجورنا چاہتے ہیں ان کے امام کو جاگنا چاہتے ہیں ان کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ بتاؤ ایک طرف اللہ کا فرمان ہے کہ یہودہ اور نصارہ اس وقت تک تم لوگوں سے راضی نہیں ہوتے ہیں جب تک آپ یا یہودی نہ بن جائے یا نصرانی کس کشپامی میں مقتلع ہے اور ان کی راضی کرنے کے لیے آپ پاکستان کے عادلیہ پاکستان کے حکمران یہ سارے جو پیسلیں آ رہا ہے ہمارے ملک کے اندر یہ یہی حالات کے پیش نظر کیونکہ وہاں یہودہ اور نصارہ پورے دنیا میں ایک جن پیلانا چاہتے ہیں پورا امت مسلمہ کے اندر وہ ہمیں آور ہوتے ہیں لہذا ہمارے حکمران ہمارے عدلیہ ہمارے ادارے ان کے خوشنوجی کے لیے کبھی قائدانوں کو خوش کرنے کے لیے قائدانی جماعت کو خوش کرنے کے لیے اور ان کو راضی کرنے کے لیے تاکہ ان سے اسرائیل ان سے یہودہ اور نصارہ یہ راضی ہو جائے تو جنابی بغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ کے ختم نبوت کہ برخلاف قائدانیوں کے نظریہ کے مطابقات ہمارے عدلیہ پیسے دے دیتے ہیں اور انہی ہماری ادارے ہمارے حکمران ان طلباء اور علماء اور مدارس کے خلاف جو مسلسل زہر افشائی کرتے ہیں تو یہ اس لیے نہیں کہ یہ اندرونی مسئلہ سمجھتے ہیں بلکہ یہ ان کو خوش کرنے کے لیے کہ ہم ان لوگوں کے خلاف ہیں جو لوگ یہودیت کے خلاف ہیں ہم ان لوگوں کے اپنے ملکے اندر خلاف ہیں جو نصرانیت کے خلاف ہیں اور ہم بہت وسیل نظر لوگ ہیں اور ہم روشنخیہ لوگ ہیں لہذا ہم ابھی ارادہ رکھتے ہیں کہ مدارس کی خلاف پچاس پرسنٹ مدارس کی خلاف ہم اپریشن کرنے والے ہیں ہم ان کو ختم کرنے والے ہیں لہذا یہ پرسدے یہ ملک کے اندر انہیں حالات کے بنائے تو نہیں دیتے ہیں بلکہ اس بنائے پر دیتے ہیں کہ جو آنے والے وقت میں یہودیت اور نصرانیت اپنا قوت اپنا غلبہ کو وہ پھیلانا چاہتے ہیں تمام مسلم امت مسلم ممالکوں کے اندر لانا چاہتے ہیں لہذا آج ہم انہی مظاہروں کے توسط سے ہم اپنے حکمرانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کس دن کی اندرزار کرتے ہیں جب وہ لبنام پہ حملے کرتے ہیں ڈائرک جب وہ حضب اللہ پہ حملے کرتے ہیں ڈائرک جب وہ ایران پہ حملے کرتے ہیں ڈائرک اور وہ یہ آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے مظاہر کے زد میں ایران بھی ہے میرے مظاہر کے زد میں لبنام بھی ہے میرے مظاہر کے زد میں تم لوگ بھی ہے لیکن ہم اسے کہنا چاہتے ہیں کہ تم لوگ جب بتا رہے تھے کہ قائدعظم محمد علی جنہ کا پرمان ہے یہ قائدعظم زیادہ خدا سے بھی آگے سمجھتے ہیں اور پہ ہم بڑھ سے بھی زیادہ ماتے ہیں لیکن ہم بھی کہتے ہیں کہ چلو یہ آپ کا قائدعظم ہم بھی پانچمنٹ کے لئے مانتے ہیں لیکن مجھے بتاؤ کہ یہ ہوئی قائد اعظم نے کہا کہ یہ وہ دیت اور ناسترانیت اور امریکہ کے ناجائز اولاد ہے جو انہوں نے اسرائیل کو ادرابات کر دیا لیکن اس دوران یہ قائد اعظم کا حکم کدر ہوتا ہے کہ تم ان کے غلامی میں مبتدہ ہے لہذا جمعیت علماء اسلام نتبوز اول سے تسٹر کے بغیر جب وہاں امریکہ وزیر خارجہ وہاں قلبیب آئے وہاں اسرائیل آئے اور وہ ائرپورٹ پہ اترتے ہی میڈیا والوں سے بات کرتے ہیں کہ میں آج امریکہ کے وزیر خارجہ کے حصت سے نہیں آیا ہوں بلکہ میں آج ایک یہودی اور یہودی شخص کے حصت سے اپنے یہودی بائیوں کے حوصل افضل کے آیا ہوں کہ تم جو کچھ کر رہے ہیں جو قدلہ آم کر رہے ہیں جو پلسطینوں کو کاجر بولی کے کھلاکاک رہے ہیں تمام انسانی حقوق کو پماؤ کر رہے ہیں کوئی انسانی حقوق کا کوئی پروان نہیں کرتے ہیں گوزانہ کے بنیاد پر ہزاروں لوگوں آپ قتل کر رہے ہیں عورتیں اور بچے سب کچھیں یہاں زمائی تمہیں شاباش دینے کے لئے آیا ہوں ایک یہودی کے حصت سے آیا ہوں لیکن مجھے بتاؤ اے ہمارے حکمرانوں مجھے بتاؤ کتنی کتنی بڑے ممالک ہیں سعودیہ ایک طاقتور ملک ہے وہاں تمام سارے احساس جو حکمران بیٹے ہیں وہ سارے لیکن کسی کو اللہ نے یہ حمد نہیں دیا صرف جمعت علماء اسلام کے قیادت کو اور جمعت علماء اسلام کے قائد کے قیادت نے جو وقت دیا اور انہوں نے وہاں قطر میں اسی اسمائیل حالیہ شہید سے ملاقات کر کے اور دنیا کو یہ بتا دیا کہ آج میں ایک مسلمان کے حصت سے امت مسلمہ کے نمائن دے سے اور میں آیا ہوں ان کو خوصہ لفظائیت چھوڑھو ان سے ان تمام تقالب پہ میں ان کے ساتھ اظہاری ایک جگتی کے لئے ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے باعث دو عوام یہ آپ کے ساتھ ہے دنیا کے جتنی بھی مسلمہ مالک کے عوام ہے یہ آپ کے ساتھ ہے لیکن حکمرانوں کو تو چھوڑ کے حکمرانوں کے تضب نظر نہ رکھے آجمان آس شباہ شریف صاحب آج آپ لوگوں نے قومی اسمبلی میں ان کے اختاف سنیم میں شاہ پاکستان شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہم ان کے لئے آج پورا ملک کے اندر نماز یہ غیبانہ نماز جنازہ کرتے ہیں چھوڑے ان جنازوں کو لیکن آپ ہمیں یہ بتا ہے کہ پائزستان نے جو پسلے دے دیا اور وہاں قائدیانیت کو انہی پسلے اینی پسلے کے خلاف آپ نے اپنے عادلے کے خلاف کیوں کہہ رہے نہیں کی جب مدارس کے خلاف اپچائی کرتے ہیں تو کیوں اس کے پسلے منظر معلوم نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ مدارس نے آپ کے دیا بجا رہا ہے اور کیا خوب جو اپاک المدارس کا جو ہمارے جنرل سیکرٹی جنرل اندریس صاحب نے کیا خوب جھولہ کہا کہتے ہیں کہ ہاں اس پیار صاحب جب آپ کو یہ معلوم نہیں ہے اور معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ پچاس پرسنٹ مدارس کون چدا رہا ہے تو ہمیں باعث کون عوام کو بھی یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ ہمارے ملک کون چلا رہا ہے اور تمہیں شرم بھی آتے ہیں اور تمہیں اس ملک کے حکمران کس طرح ابھی آپ کو کہتے ہیں پورا بلوچستان بند ہے پورا خیبر پرتنخواہ بند ہے اور خیبر پرتنخواہ میں وہاں روز جب چھ بجے تک ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کے حکومت اور حکمرانی آپ کے تمام جو لائن اگر کے پروسس جو ازیسیاں ہیں وہ اپنے دبطروں میں واپس چلے جاتے ہیں اور وہاں حکمرانی دوسرے لوگیں کہواتے ہیں یہاں آپ کے بنوچستان میں جو حالت ہے لہٰذا اس کے بعد پھر بھی آپ ہی کہتے ہیں کہ مدارس اگر آج آپ کو کچھ ہی سکت ہے اگر آج اس ملک کی پوئی نام دیوا ہے آج اس ملک کو اگر اگر صبح شام تک چلتے ہیں تو انہیں دروشوں کے وجہ سے چل رہی ہے اگر یہ جمعہ تلمہ اسلام اور یہ علماء تلمہ نہ ہوتے تھے یہ مدارس نہ ہوتے تھے تو آپ اس ملک کو ایک گھنٹ بھی نہیں چلا سکتے ہیں اور آپ اس ملک ہی کر سکتے ہیں لہٰذا ہم اپنے حکمرانوں کو مواضح طور پر بتانا چاہتے ہیں کہ خدارہ آپ تو ملک اس ملک کو تو دونا چاہتے ہیں لیکن اگر آپ لوگوں کے بعد ہم مان لیں کہ آپ اس ملک کی محافظ ہے لیکن جبکہ ہم آپ کو محافظ نہیں آپ کی اس ملک کے دونے میں کردار ہے لیکن اس ملک کے بنانے میں تمہارے کوئی کردار نہیں ہے لیکن اگر ہم پانچ منٹ آپ کے بعد مان لیں کہ چلو آپ تو پھر ملک پچانے کا یہ ہی ہے کہ اپنے قوم اپنے ساتھ لے کے چلو یہ اپریشنوں کو گند کر لو یہ دن کیا ختم کر لو کہ ہم ادھر اپریشن کریں گے ادھر اپریشن کریں گے آپ نے وزنستان نے اپریشن کی پندرسہ سے آپ اپریشن کر رہے ہیں لیکن کیا نتائجہ آپ نے حاصل کیے ہیں اور اس سے پتر حالت وہاں ہے آپ نے وزنستان میں تیس چالیس ساتھ سے اپریشنیں کر رہے ہیں کوئی نتائجہ ہمیں بتایا ہے جب گزرتے گزرتے دن آج آپ ایک ڈاکٹر مائرنگ ایک خاتون ہیں ان سے اپنے چاند آپ کو انہیں چڑھا سکتے ہیں ہر ایک کو ملتے اوزاری کرتے ہیں اور حکومت اور حکمران جب تعدمائستان کے ممبروں کو ملتے کرتے ہیں کہ خدا رہا ہمارے اور مائرنگ کے درمیان سالیسی کے کردار ادا کر لیں تو آج آپ ایک عورت جو آپ کے سامنے ہو گئی لیکن ان سے آپ اپنے آپ کو نہیں چھوڑا سکتے ہیں مجھے بتاؤ کہ اگر آپ نے مدرسی چھیل گیا اور یہ مدرسوں کے لوگ جب نکل گئے تو مجھے بتاؤ کہ اگر آپ نے چوپیس گھنٹے گزار دیا تو پھر ہمارے اور ہمارے نام آپ تبدیل کر لیں لہذا میں سمجھنا ہوں ہم آج یہنے مظاہروں کے بنیاد پر کہ پوری طور پر امریکہ سے اسرائیل چون یہ حرام اور ناجیز اولاد ناجیز اولاد کی بھیا کوئی حصت ہوتا ہے گیا اوقات ہوتا ہے لیکن پوری طور پر اس امریکے سے تعلقات ختم کیا جائے سپارے کی تعلقات ختم کیا جائے اور اس بات کی بنیاد پر کہ آج ان حالت میں جب وہاں سیاسی ورنگ کا سبرہ اسماعیل ہنیا شہید کر دیا لیکن اس کے بعد بھی امریکہ کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے حکمات میں کرے ہیں ہم مزید اپواج وہاں بیشتے ہیں ہم مزید جنگی ساز و سامان وہاں بیشتے ہیں اور ہم ان کے حمایت کے لئے کمر بستا ہے لیکن اگر وہ اتنی بیشرمی کے ساتھ اتنی دیوری کے ساتھ پھر بھی کہتے ہیں کہ تم لوگ ایک اسماعیل بھی جب آپ لوگ مظاہرے کرتے ہیں میں تمام امت مسلمہ کے مقابلے میں میں اسرائیل کے ساتھ ہوں لہذا اس بنیاد پر غیرت اور ہمارے بقا اس میں ہے کہ ان کو سب کو جتی بھی آپ کے ملک کے اندر جن جن لوگوں کے خلافہ پہ بیشنے کرتے ہیں اگر آپ نے امریکی کے مخالفہ کچھ نکل چکے ہیں اور آپ نے اعلان کر دیا کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی لوگ ہیں ہمارے ایک ہی حضب ہوگا کہ امریکی کے جتنی بھی تیسے بات جہاں بھی ہے ہم ان کے خلاف داروائی کرتے ہیں اس وقت تک ہم امریکی کے خلاف ہیں جب تک امریکی نے اسرائیل کی حیمت نہیں چوری ہے لیکن جب تک امریکہ اسرائیل کی حیمت نہیں چور دے تو اس وقت تک آپ اسرائیل کے کچھ نہیں بگار سکتے ہیں کہ حالی اس بنیاد پر ہمارا مطالبہ یہ ہے جو ان سے سفاروں کی تعلقات ختم کیا جائے ان کے حائق مشنق کو بلائے جائے ان کو ایک دیا جائے اور ان کو کہہ دے تو ان کو بتایا جائے ان کو طلب کیا جائے اور ان کو ایک پکروا دیا جائے کہ تعلقات یہ حمایت چھوڑ دے ورنہ ہم آپ کے مقابلے میں ہیں ہم آج ایٹھمی ملک ہے اور پورا علم اسلام کا ایٹھمی قوت لیکن یہ ڈمبم پھر ہم کیا کرے گے جب وہ پورا مسلمانوں کو دبا کر کے اور آپ کے دروازے پہ جب آ جائیں گے تو تمہارے لفظ کیا ہوگی تمہارا ہی بات ہوگی کہ سب سے پہلے پاکستان ہم پتر کے دور میں نہیں جانا چاہتے ہیں لیکن تم پتروں کو جو آپ ہستی سے مٹ جائیں گے سپہ ہستی سے مٹ جائیں گے لہذا اس بنیاد پہ ہم کعب کا توجہو اس طرح لہذا میں تمام کا درواز تمام جمہت والمہ اسلام اور تمام جمہت والمہ اسلام اور یہاں کی کوئٹا کیا وہاں تھا مشکور ہو کہ انہوں نے روڑوں پہ بیٹھ کے لیکن ہنا تو یہ چاہے تھا آج اس مظاہرے کے حوادے سے ہم نے تو بہت بڑا توقع رکھتا تھا لیکن سب مدارس اور اس کے علاوہ پھر کوئی ہمارے ساتھ نہیں دیا جیسے کہ قائد نے کہا کہ جب وہاں مظالم جہاں بھی ہوتے ہیں ہم ان کے ساتھ روتے ہیں لیکن جب اسلام اور امکتی مسلمہ اور مطالعس اور اس پر حملے ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ رونے والے ہیں کہ کوئی نہیں ہے لیکن ہم پھر بھی اس کے ساتھ باہباوجب بتاتے ہیں کہ قول دو آپ پرسی سے ہٹ جاؤ افغانستان میں جب پچیس ممالک جب نیٹو سب آئے تھے اندرویشو نے ان کا مقابلہ کر کے انہیں نکار دیا اور آخر بریک مانگ رہے تھے مذاکرات کے تو اگر آپ نے راستہ کول دیا چوہ آپ کے اندرمہ اپنے پاس رکھے لیکن یہ عوام یہ بائیس کو عوام یہ اسرائیل کہ وہ سپستی سے انشاءاللہ اللہ کی نصرت سے اور اللہ کی مدد سے اور اپنے قرمانی کے وجہ سے ان کو ختم کر لیں گے وَآخرُ الْعَوَانَ عَلْحَمْدُ اللَّهِ رَبِ الْعَالَمِينَ